ہائے گائز می نیم از لکھن میں آپ کو نیل گائے کا ویگیا نے کا نام بتاؤں گا اس کا نام نیل گائے کیسے پڑا یہ بتاؤں گا اس کا الگ الگ چھتروں میں کس کس نام سے بکارا جاتا ہے وہ بتاؤں گا اور یہ کس پر جاتی کے اندر آتا ہے اس کے بارے میں آج ڈسکس کرتے ہیں نیل گائے ہرن پر جاتی کا ہے یا گائے پر جاتی کا اس کے اوپر ہم آج ڈسکس کریں گے لیکن چرچہ کرنے سے پہلے ہم دو باتوں کو جان لیتے ہیں پہلی نیل گائے کا ویگیا نے ایک نام جو میں ابھی بتاؤں گا دوسری نیل گائے کا نیل گائے کیوں نام پڑا اس کے بارے میں پہلی بات نیل گائے کا ویگیا نے ایک نام ہے بوسے لیپس ٹروگو کے ملس اور اس کا نیل گائے نام سائد اس لیے پڑا کیونکہ اسے انگریج میں بلیو بل کہتے ہیں تو لوگوں نے بلیو کا مطلب نیلا اور بل کا مطلب سانڈ لگا کر اسے نیل گائے کہنا شروع کر دیا اب ہم بات کرتے ہیں کہ نیل گائے ہرن کے بنس کا ہے یا گائے کے بنس کا تو اس کا پہلا bawارہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا جو پہچان ہے اس کی نیل گائے کی نر کے سینگ ہوتے ہیں جبکی مادہ کے سینگ نہیں ہوتے تو یہ ہے پہچان بتاتی ہے کہ نیل گائے ہرن پڑ جاتی سے سمند رکھتا ہے کیونکہ ہرن میں مادہ کے سینگ ہیں نہیں ہوتے جبکی نر کے سینگ ہوتے ہیں اور گائے کے نر اور مادہ دونوں کے سینگ ہوتے ہیں دوسری پہچان کیا ہے گائے کے چار تھن ہوتے ہیں دودھ پینے کے جو بچہ دودھ پیتا ہے دودھ نکالتے ہیں وہ چار تھن ہوتے ہیں جبکہ نیل گائے کے دو تھن ہوتے ہیں جیسا کی ہرن کے بھی دو تھن ہوتے ہیں تیسری پہچان گائے کے خور خور جو پیر جو کرنی چلا حصہ ہوتا ہے جو شکت ہوتا ہے جس کو ہم بولیں گے خور جو کی گائے کے خور بیچ میں سے کٹے ہوئے یعنی دو حصوں میں ہوتا ہے جبکہ نیل گائے کا خور ایک حصے کا ہوتا ہے جو کی یہ درست آتا ہے کہ وہ ہے ہرن سے زیادہ نزدیکی رکھتا ہے کیونکہ ہرن کا خور بھی ایک ہی پارٹس میں ہوتا ہے جبکہ گائے اور سانڈ دونوں کا خور ہے جو ڈبل پارٹس میں ہوتا ہے اب ہم چوتھا کارن جانتے ہیں گائے جو گوبر کرتی ہے جو مل تیاغ کرتی ہے وہ ہے لکوڈ میں یا ایک ٹائٹ سا لکوڈ میں کرتی ہے جبکہ نیل گائے گول گول ٹکڑوں میں یعنی اونٹ کی طرح گول ٹکڑے یا مینگنے کے روپ میں اپنا مل تیاغ کرتے ہیں جیسے اونٹ کرتا ہے اب پانچوہ جو ڈیفرینس اور کارن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں گائے سے سممند ہے یا ہیرن سے نیل گائے کا اس کے بارے میں یعنی کی جو سارے لکھ بناوٹ ہے نیل گائے کی جو گائے سے تھوڑا ڈیفرینس ہے کیسے ہے کہ نیل گائے کے سریر کی ہائٹ اونچی ہوتی ہے اور گائے کے سریر کی ہائٹ کم ہوتی ہے گائے کا سریر چوڑا ہوتا ہے اوپر سے اور نیل گائے کا سریر اتنا چوڑائی کا نہیں ہوتا گائے پیچھے سے اونچی ہوتی ہے یا برابر کا آگے پیچھے کا برابر کا پورشن ہوتا ہے جبکی نیل گائے کا آگے کا پورشن بہت اونچا ہوتا ہے بجائے پیچھے کے پورشن سے اور ہیرن کے شریر کی بناوٹ بھی ہائٹ میں تھوڑا اونچا اور اوپر سے چھوڑا ہے اس کی کم ہوتی ہے تو یہ ہے پانچوہ کارن بھی یہ درساتہ ہے کہ نیل گائے گائے نہ ہو کر ایک انٹلپس ہے یعنی ہیرن ہے ہیرن کے پرجاتی کا ہے اور نیل گائے سے یدی آپ کو اپنی کھیتی کو بچانا ہے تو گائیس پھنوئل کو نیل گائے کے گوبر میں اس کے مینگنے جو ہیں اس کو لاکھ کے پانے میں ملا کے اس میں پھنوئل بناو اور کھیت کے چاروں طرف اس کا چھڑکا کر دو اس سے اچھا کوئی علاج نہیں ہے نیل گائے سے اپنی پھسل بچانے کا اب آپ کو یہ جان کر ہی اچھی لگی ہو تو پلیز پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور سیئر کریں آپ کا بہت بہت دھنواد